ایک سوال ہے بعض سلفین و جوان شادی کرنا چاہتے ہیں اور ایسی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو سلفین نہیں ہیں ان کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہے جبکہ سلفی لڑکیاں کواری سلفی لڑکیاں موجود ہیں جو شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان سے شادی نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری واردین کی پسند ہے یعنی جو غیر سلفی لڑکی ہے آپ کیا ناصیحت کرتے ہیں میں یہ نہیں سیحت کروں گا کہ اس میں کوئی شنگ یا آزمائش ہے والدین کی فرم پرداری واجب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں فرم پرداری نہیں ہوتے کسی کی بھی زندگی آپ نے بسر کرنی ہے اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بعض جوان سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کر کے اسے بدل لیں گے مشاہدہ یہ ہے کہ کئی ایسے جوان تھے جو سلفی تھے اہلِ حدیث تھے شادے کے بعد وہ نہ سلفی رہے وہ نہ ہی دوسری جماعت میں شامل ہو تو بیچ میں کہیں پھس گئے اور بعض لوگوں نے تو دوسری جماعت کے افکار لے کر ان کی طرف دعوت دینے بھی لگے چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو تو اثر تو ضرور ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں یہ نصیحت کروں گا کہ اگر شادی کرنی ہے اور رشتہ کسے ایسی لڑکی کا ہے جہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں جو سلفی ہیں تو اس کا حق پہلے ہے اس سے شادی کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَضْفَرْ بِذَاكِ دِينِ تَرِبَتْ يَدَاكِ کہ دین والی سے کامیاب ہو جا اور اصل کامیابی دین والی سے ہوتی ہے اور واللہ اگر کہیں پہ کوئی سلفی لڑکی ہے جو سلفیت پہ قائم ہے اور آپ جانتے ہیں اور وہ شادی کے لئے تیار بھی ہے کوئی اور دیر نہیں ہے اور آپ بھی شادی کے لئے تیار شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اپنے والدین کو آپ سمجھائیں سبر کر لیں جلدی نہ کریں ان کو سمجھائیں کہ زندگی آپ نے گزارنی ہے اس کا اثر صرف آپ پر نہیں آپ کی نسلوں پر بھی ہوگا بچوں پر بھی ہوگا آگر ان کو بچوں پر بھی ہوگا ایک بڑا فیصلہ ہے عام بات نہیں ہے ازدواج زندگی نہیں زندگی ہے شریک حیات ہے بیوی شریک حیات ہوتی ہے آپ کی لائف پارٹنر ہے کوئی لونڈی نہیں ہے بیوی کوئی خادمہ نہیں ہے جس کے کوئی اوقات نہیں ہوتی یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کی کہ شادے کے بعد عورت کے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے شرعن وہ آپ کی بیوی ہے آپ کی زندگی کا حصہ ہے قوامت آپ کی ہے بڑے آپ ہیں آپ نے حکم جاری کرنے ہیں شرعات کے مطابق اس نے اپنے گھر کو سمحالنا ہے بچوں کو سمجھانا ہے ان کی تربیت کرنی ہے تو سب بلکی پورا گھرانہ مل کے ایک دوسرے کی تربیت کرتا ہے ذمہ دار والی دی ہوتا ہے خامین دی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسے بیوی مل جاتی ہے جو اہل بیدیت میں سے ہو خاص طور پر ایسے اہل بیدیت جو بیدیت کی طرف دعی ہوتے ہیں متعصب ہوتے ہیں تو ان سے تو ضرور بچنا چاہیے کیونکہ یہ مشاہدہ بھی ہے اور مجرب بات بھی ہے اور سلف میں سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ عمران بن حطان علماء میں سے تھا ایسے سورت تبجمعات کے علماء میں سے تھا کوئی عام شخص نہیں تھا اس کے قزن خوارج میں سے تھی اس نے یہ کہا کہ میں اپنے قزن سے شادی کر لیتا ہوں اور میں اسے سلفیت کی دعوت دوں گا اور اسے خارجیت سے نکال لوں گا اس نے اپنے علم پر بھروسہ تھا اور اس کے قزن کو اس کے اپنی خارجیت پر زیادہ بھروسہ تھا سبحان اللہ شادی ہوئی جبکہ اس شخص کے دوستوں نے ان کے استادوں نے جو اس وقت جماعت کے علماء موجود تھے جو کوئی خبر ملی تو سب نصیحت کی تم غلط کرنے جا رہے ہو اس سے شادی مت کرو تو اس نے کسی کے بات نہ سنی اور شادی کر لی کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا یا نتیجہ نکلا کہ صرف خارجی نہیں بنا بلکہ خوارج کے رہنماؤں اور سرداروں میں سے بنا یہاں تک کہ اس نے سیدن علی بن عبی طرق رہنو کے قاتل عبدالرحام بالملجم علیہ من اللہ ما استحق کے لیے اشعار پڑھے جس میں اس شخص کی اس بدکار بدترین عبدالرحام کے بدترین انسان کی مدح کی کل وہ عرصوں جماعت کے علماء میں سے تھا سیدن علی روانہم کے رقشے قدم پر چلنے والا تھا صحاب قدام کے نقش قدم پر چلنے والا تھا اتباع بھی احسان کرنے والا تھا لیکن اس شادی کی وجہ سے اس بیوی کی وجہ سے اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی میرے بھائیوں کوئی عام معاملہ نہیں ہے واللہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں طالب علم میں بدل سکتا ہوں آپ طالب علم لیکن آپ عمراء بن حطان سے بڑے عالم نہیں ہیں ہمارے علم کی کیا حقات ہے تو کبھی یہ گمان نہ کرنا کبھی استقبروں کے شکار بھی نہ ہونا کہ میں بدل سکتا ہوں محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے واللہ دلوں کے احوال اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کو بیچ میں ہے جب چاہے پھیر دے ہدایت تو انبیاء بھی نہیں دے سکتے دلوں کے ہدایت انبیاء بھی نہیں دے سکتے دلوں کے ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے سپور دے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کے چاہے جس کا چاہے دل کو پھیر دے حق کی طرف اور جب چاہے جس کا چاہے بات کی طرف پھیر دے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو میں یہ نصیحت کروں گا کہ شادی کرنی ہے اور آپ کو اگر موقع مل رہا ہے تو صالفی لڑکے سے شادی کریں جو اللہ سے ڈرنے والی ہے تقی ہے پریزگار ہے باعمل صالفی لڑکی ہے تو اس نعمت کو ہرگز نہ چھوڑیں واللہ تک طرف سے خاص توفہ انعام ہے اگر والدین انکار کرتے ہیں تو والدین سے جھگڑا نہ کریں والدین کا حق ہے ان کو سمجھاتے رہیں سبر کرتے رہیں انشاءاللہ اور دعا بھی کرتے رہیں خصوصی طور پر صلاة التحجد میں صلاة القیام میں ہم دنیاوی عموم میں جب پھستے ہیں تو بڑی دعائیں کرتے ہیں چھوڑا سا کام پھست جاتے تو سجدے میں دعائیں کرتے ہیں یہ بہت بڑا کام پھست ہے آپ کے عام کام نہیں ہے اس کے لئے بھی خصوص دعا سجدے میں صلاة اللہ تحجد میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدین کے دلوں کو اس خیر کی طرف پھیر دے اور انشاءاللہ دین بھی مان جائیں گے اور آپ کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا اللہ اعلم